سب کو جیمیسی کی پرمیسور کے نام کی مہمہ ہو آج ہم دیکھیں گے جنگلی بیج کا درستان تو رئیے ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے مطیر چیسو سماچار اس کا تیروہ حد دیائی کے چوبیسویں آئے سے لے کر تیسویں آئے تک یا دی آپ کے پاس بھی بائبل ہے ہمارے ساتھ آوسک روپ سے بول دیجئے اس کے لئے آپ کو نیا نیم میں جانا ہوگا اور اس کے بعد تیروہ حد دیائی نکالیے مطیر چیسو سماچار کا اور اس کی چوبیسویں آئے سے تیسویں آئے تک ہمارے ساتھ دیکھیں ہمارے ہمارے ساتھ آپ دیکھتے ہیں سب سے پہلے اردو میں اور اس کے بعد ہندی میں بائبل اسی کڑی میں ہم سب سے پہلے اس کو اردو میں پڑیں گے اور اس کو ٹھیک باد ہمیں اسی حصے کو ہم ہندی میں پڑھتے ہو اس کو ایکسپلین کرنے کی کوشش کریں گے آپ کے پاس سمیہ ہوتا آپ پورا ہی ویڈیو دیکھا کیجئے پانچ منٹ کا ہی ہمارا ایک ویڈیو ہوتا ہے ادورا گیان سب سے ہانکارک اور وچن کو بیچ میں چھوڑنا مطلب پرمیسور کی جو آشیرواد ہے جو بلیسنگ ہے اس سے رہی ہو جانا ہے ہم نے پیچھے دیکھا تھا جنگلی دانوں کا برکٹانت میں وہاں پر ہم نے دیکھا تھا کہ اس مسی نے بتایا تھا کہ یدی تمہیں پورن روپ سے کسی بیج ہے جو بویا گیا بیج ہے اس کا تمہیں لابانس چاہیے اس کا فائدہ چاہیے تو بہت جنگلی ہے کہ بیج اچھے گھومی پر بویا جائے تب ہی وہ تیس گنا ساٹھ گنا سو گنا پھل لاتا ہے یدی آپ بھی پھل لانا چاہتے ہیں ایک رجلس دیکھنا چاہتے ہیں فرمیسور کی وچن کی دوارہ تو یہ بے حدہ اس سے کہے کہ آپ وچن کو کبھی بھی جہاں تک ہو سکے بہت زیادہ امجنسی نہ ہو بیچ میں چھوٹ کر نہ جائیں کیونکہ وچن کو بیچ میں چھوٹ کر جانا مطلب سیطان آپ کے آس پاس ہے اور وہ آپ کی لائف میں کام کر رہا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ آپ فرمیسور کی وچن سے دور رہو میرا یہاں پر کچھ نہیں ہے میں تو اپنا کبھی نام بھی نہیں بتاتا ہوں کیونکہ نام ہے وہ فرمیسور کا ہی مہان ہو اور ہجاروں لاکھوں گنا اور بھی مہمان ہو میں تو ایک مٹی کا بنا ہوں اور مٹی میں ہی مل جاؤں گا تو اس لئے کوئی بھائیے نہیں سوچے کہ آپ میرا ویڈیو دیکھو گے تو کئی وہ وائرل نہ ہو جائے اور میں ہوں وہ بہت زیادہ پوپلر نہ ہو جائے مجھے پوپلرٹی کی ضرورت نہیں ہے میں اپنے فرمیسور کے ساتھ اندھیری کوٹری میں بھی خوش ہوں چلی آئیے سب سے پہلے اس کو اردو میں دیکھتے ہیں اور اردو میں اس کا سیرسک ہے کڑوے دانے کی تمثیل اور یہ ہم پڑھ رہے ہیں ماتیری سسما چارو اس کا تیروں آئیت ہے کی چوبیسویں آئیت سے تیسویں آئیت تک چوبیسویں آئیت اس پرکار سے ہمیں بتاتی ہے اس نے ایک اور تمثیل ان کے سامنے پیس کر کے کہا آسمان کی بادشاہی اس آدمی کی مانند ہے جس نے اپنے کھیت میں اچھا بیج بویا مگر لوگوں کے سوتے میں اس کا دوسمن آیا اور گہوں میں کڑوے دانے بھی بھو گیا لوگوں کے سوتے میں یعنی جب لوگ سو رہی تھے اور چوبیسویں آئیت کہتی ہے پس جب پتیاں نکلی اور بالے آئی تو وہ کڑوے دانے بھی دکھائی تیئے نوکروں نے آ کر گھر کے مالک سے کہا اے خداون کیا تُو نے اپنے کھیت میں اچھا بیج نہ بویا تھا اس میں کڑوے دانے کہاں سے آ گئے ہائی سمیت کہتی ہے اس نے ان سے کہا یہ کسی دوسمن کا کام ہے نوکروں نے اس سے کہا تو کیا تُو چاہتا ہے کہ ہم جا کر اس کو جمع کریں اس نے کہا نہیں ایسا نہ ہو کہ کڑوے دانے جمع کرنے میں تم ان کے ساتھ گے ہوں بھی اکھاڑ لو کٹائی تک دونوں کو اکٹھا بڑھنے دو اور کٹائی کے وقت میں کٹنے والوں سے کہہ دوں گا کہ پہلے کڑوے دانے جمع کر لو اور جلانے کے لئے ان کے گھٹے بان لو اور گے ہوں میرے خطے میں جمع کرو پرمیسر کا وجہ اردو میں پڑے جا رہے تھے پرمیسر آپ کو آسیت دے پرکت دے جبکہ ہم یہ سترہ جنوری کو یہ بک پڑھ رہے ہیں یہ کتابیں دے رہے ہیں یہ کتابیں برپ سے بھی زیادہ تھنڈی ہے تھنڈ کی وجہ سے اتنی تھنڈی ہو چکی ہے اس کو ہاتھ لگاتے ہیں تو آج بلکل جم جاتے ہیں لیکن پرمیسر کا وجہن ہے وہ ہمیں گرمی دیتا ہے ہمیں اورجہ دیتا ہے ہمیں تاکہ دیتا ہے یہ پین بھی جس کچھ ہوا ہے بے حد تھنڈا ہے برپ سے بھی تھنڈا ہے یہاں کا احسار کا تاپا نہیں تنا تاکہ کب ہے فائنس میں چلیئے اس کو ہم تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں جنگلی ویجگا درستان چوبیس میں ایسے یسو نے انہیں ایک اور درستانت دیا درستانت مطلب ایک اور ایک جیمپل دیا او دھارن دیا مثال دی یسو نے انہیں ایک اور درستان دیا سرگ کا راج ہے اس منوشعے کے سمان ہے جس نے اپنے کھیت میں اچھا بیج بویا یہاں پر اپنے چیلوں کو اور لوگوں کو بتا رہے اس مسیح کی سرگ کا راج کیسا ہوگا اور اس مسیح یہاں پر ایک کسان کا ادھان دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ سرگ کا راج ایسا یہ ہے جیسے کہ ایک کسان نے اپنے کھیت میں بیج بویا پر جب لوگ سو رہے تھے تو اس کا سترو آ کر گےہوں کے بیج جنگلی بیج بوکر چلا گیا لیکن اس کا جو پڑوسی تھا اس کسان کا دوسمن تھا اس کسان کا جس نے بیج بویا اور وہ اس سے بہت جلتا تھا کیونکہ اس کی کھیت میں اچھے نہیں ہوتی نے دیکھا کہ آج بیج بوڑی آیا ہو ہے اور پورا دن بیج بو رہا ہے تو اس نے کیا کیا کہ اس نے دیکھا کہ یہ گیم بو رہا ہے تو رات تو جب سویا وہ کسان تو وہ دوسمن پڑوسی اوٹ کر اس کے جنگلی بیج ہو گیا جنگلی بیج مطلب خرپت وار ہو گیا ٹھیک ہے اور چھپیس میں آیت میں کہتے ہیں جب انکو نکلے اور پالے لگی تو جنگلی دانوں کے پودے بھی دکھائی دیئے شروعات میں تو سب کچھ بھی پتا نہیں چلا لیکن جب وہ پودے بڑے ہو گئے اور اس میں بیلے بھی آگئی تب کسان کے نوکروں کو پتا چلتا ہے کہ یہ بوئی تو تھی گی ہوں لیکن اس کے ساتھ تو اس سے چار گنا اور پھسلے بھی ہے وہ پیدا ہو گئے ہیں 27 میں آیت اس پرکار سے کہتی ہے اس پر گریست کے داسوں نے آکر ان سے کہ سوامی کیا تُو نے اپنے خیت میں جنگلی دانوں کے پودے اس میں کہا سے آئی تو کسان کے جو نوکر جو دیکھ پال کرتے تھی کسان سے آکر کہنے لگے مالک آپ نے اس بار گیو بویا تھا گٹیا بی لگا دیا تھا گی کیونکہ گیو تو کم گی ہے خرپت وار اس میں زیادہ ہو گئے ہے جنگلی پودے اس کے اندر زیادہ ہوئے ہے 28 میں لکھا ہے اس نے ان سے کہا ارثات کسان نے اپنے نوکروں سے کہا یا کسی سترو کا کام ہے داسوں نے اس سے کہا کہ تیری اچھا ہے کہ ہم جا کر ان کو بٹ لیں تو وہ کسان ملے بھائی من ملے 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 لگا جو 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 جنگلی پودے ہیں اپنے کھیل دی اور اسی بجے ہے یہ اتنی زیادہ کھے ملے گئے ہیں تو وہ کسان کیا کریں جنگلی پودے آنا 38 29 میں لکھا ہے اس نے کہا نہیں ایسا نہ ہو کہ جنگلی دانوں کے پودے بٹ او ان کیونکہ جو گیہوں کے پودے ہے اس کے جیسے ہی دوسرے پودے تو گیہوں کے پودے اور سوری اکھاڑنے تو لگے گیہ خرپتوار جو کی گیہوں کے جیسے دکھائی دیتے گلتی تو گیہوں اکھاڑ لیا تو ایک کٹنی تک دونوں کو ایک ساتھ بڑھنے دو اور کٹنی کے سمیہ میں کاٹنے والے سے کہوں گا جنگلی دانوں کی پودے بٹ اور جلانے کے لئے اس کے گیہوں گٹھے باندھ لو اور گیہوں کو میرے خرطے میں اکٹھا کرو جسان بلیا ایک بڑھتو رہنے دو ان کو بڑھنے دو جب بلکل فسل پکڑ تیار ہو جائے گی تو اس سے میں ان کو پہچان میں آسان نہیں رہے گی جنگلی پودے کون سے ہے اور اپنی گیہوں کی پودے کون سے ہے اس time آپ پھینک جنگلی جنگلی پودے جنگلی گیہوں کے ساتھ مکس نہ ہو جائے اور ان کو جب گٹھل بند لے اور ان کو جلانے کے لئے بھیج دے اور اس کے بعد اپنے پاس بچے گیہوں گیوں اس کا آرام سے کٹ کے اور اپنے جو گودام ہے اس میں بھریں گے تو آج کے ان مچنوں کے دورہ ہم کیا سیکھتے ہیں اس کو ایک اور ایک جیمپل کے دورہ دیکھتے بچے نالائک ہے اور 3 4 بندے میں 5 6 بندے میں اور بھی اچھ طرح سے پتہ ستھاتا ہے کون 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 اچھے نمبر لے کرائیں کس کس کی میریٹ آئے گی کون کون پھائل آئیں گے اور کس کس کو جبردستی پاس کرنا پڑے گا ساری جانمکاری teacher کو ہے شروعاتی 3 4 5 6 بندے میں تو ہوتی آسانی سے پتہ سجاتی ہے teacher کو ضرور نہیں ہے کہ پہلے سے پتہ ہوتا ہے کس کے کتنے آنگ آئے گے کیونکہ ان کے ساتھ لگاتا رہتا ہے لیکن جب اس کو پتہ ہے کہ یہ بچے پھائل ہونے والے ہیں تو کیا ان کو پوری سال انتظار کرتا ہے اور جب ایک جیم ہوتے ہیں تو ان کو ایک جیم میں بیٹھنے کا موقع دیتا ہے اور اس کو پہلے بتا ہوتا ہے کہ پھائل ہوئیں گے اور وہ ہوتے بھی ہے کیونکہ teacher سے کچھ بھی چھپا نہیں ہے اور جب وہ اپنے ہاتھ سے لکھتے ہیں اور اپنے ہاتھ سے لکھے کی دورہ پھیل ہو جاتے ہے تو اگلی کلاس میں چلے جاتے ہیں اسی پرکار سے پرمیسر ہمارے بارے میں سب کچھ جانتے ہیں سب کچھ پتا ہے لیکن وہ ہمیں کچھ بھی نہیں کہتے ہیں اور پرمیسر کا وچن کہتا ہے کہ تم اپنے مو کے دورہ ہی دوسی اور اپنے مو کے دورہ ہی نیردوش ٹھہر ہوگی اسی پرکار سے پرمیسر بھی انتظار کرتا ہے کہ آپ ہی اپنے عدروں میں مر جائیں گے مجھے ان کو مارنے کی ضرورت نہیں ہے اس لئے ہمیں بچنے کی ضرورت ہے جب کٹنی کا سمیں آئی تو ایسا نہ ہو کہ جس پرکار اس خرپتوار کو کٹ گٹھے بنا کر جلا جی اس پرکار سے دوسری آمد آئے اور ہمیں اس پرکار سے کٹھے کر کے نرخ میں ڈال دیا جائے ہمارے پاس موقع ہے صدر سکتے جنگلی دانے چاہتے اپنے آپ کو صدر نہ تو ان کے پاس موقع نہیں تھا کیونکہ وہ اپنے آپ کو گہوں میں تبدیل نہیں کر سکتے تھے لیکن ہم اپنی بری لائف کو اچھی لائف میں تبدیل کر سکتے ہیں کیونکہ ہمیں تبدیل کرنے کے لئے ایسو مسیح سیم اس دنیا میں آیا ہے ہم اپنے آپ سے نہیں کر سکتے تھے لیکن مسیح کے دنیا میں آنے کے دوارہ اس کے مارے جانے کے دوارہ اس کے گارے جانے کے رہتے ہیں کوئی ہمیں چورا نہیں سکتا کوئی ہمیں جلا نہیں سکتا کوئی ہمیں میٹھا نہیں سکتا جب کی جو اچھا فل نہیں لاتے ان کو آگ میں ڈال دیا جاتا ہے آج کی سکتا دوارہ پرمی سر آپ کو آسیز دے مرکت دے سب کو جائے سکھ کی جائے سکتا